بیدر سے بچنا بڑا مشکل ہے یہ تھے ساری زندگی لوگوں کو تبلیغ کرنے والے ہماری آپ کی کامیابی نبی پاک کے رستوں کے چلنے میں ہے ساری زندگی یہ جگہ جگہ لوگوں کو پڑھانے والے تمہاری اور ہماری کامیابی نبی پاک کے راستے پر چلنے میں ہیں ان کا اپنا بیٹا انتقال کرتا ہے تو پھر کل خانی بھی ہوتی پھر ختم شریف بھی ہوتا ہے پھر تیجہ بھی ہوتا ہے یہ ہے نبی پاک کا طریقہ تم نے یہ کام کر کے جاہے لوگوں کے لئے راستہ کھولا ہے سنیے گا دین میں حجت ہے اللہ کا قرآن پھر حجت ہے میرے نبی کا صحیح فرمان پھر حجت ہے صحابہ کا اجماع پھر حجت ہے امام کا قول مقلد کے لئے اس کے علاوہ میرا باپ ہو میرا استاد ہو میرا مرشد ہو یا تیرا استاد ہو ان کا کوئی قول اور عمل دین میں حجت نہیں تیسرے دن حتم شریف ہوگا صحابہ انتقال کرتے تھے میرے نبی کی تین بیٹیاں انتقال کر گئیں میرے نبی کا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا صحابہ شہید ہوتے تھے ہے دنیا کے کسی بندے کے بعد ثبوت یہ تو ثبوت ہے کس طرح نہیں لیا کس طرح کس طرح چار پائی پر رکھا کس طرح قبرستان لے کے گئے قبر کے کس طرح آ کے مجید تو داخل کیا داخل کرتے ہوئے کیا کہا پڑھ یہاں کس طرح رکھیں مٹی کس طرح ڈالی پانی کس طرح چھٹا پھر اس پر کیا پڑا پھر کیسے واپس آئے ساری چیزیں آپ کو ملے گی بلکہ میرے آقا نہیں تھوکنے کے طریقے بتائے یوتی میں پاؤں ڈالنے کے طریقے بتائے قضائے حاجت کرنے کے طریقے بتائے مسجد میں داخل ہونے کے طریقے بتائے نکلنے کے طریقے بتائے اور حجت الویداء کے خدمے میں کہا اوئے میری امت کے لوگوں میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں میں سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں پھر میں نبی نے یہ کام کیا یہ جو تی جے ساتھے چالیس میں کے نام پہ تم ترتے ہو ہم نے صالح سواب کو ثابت کیا اپنے پیٹ سے باتیں کر کے نہیں یہ دیکھو ترمیز شریف یہ دیکھو ابن ماجہ شریف اور یہ دیکھو رب کا قرآن اور یہ دیکھو نبی کے فرمان سب سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے بنجالوی صاحب سمیت آپ سارے جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں اور یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا یعنی کام کا نبی پاک علیہ السلام کا نہ کرنا یہ حرام ہونے کی دلیل ہے اگر یہ اللہ کے قرآن سے ثابت کر کے دکھا دیں نبی کے فرمان سے ثابت کر کے دکھا دیں جو انعام یہ مانگیں گے میں ساری دنیا کے سامنے کہتا ہوں وہ انعام ہم ان کو خود پیش کریں گے اب بتاؤ کہ اس حال سواب جائز نہیں ہے یہ کس حدیث میں آیا ہے قرآن کی کس حیث میں آیا ہے شہ ستہ کی کوئی ایک حدیث دکھاؤ چار اماموں میں سے کسی ایک امام کا کول دکھاؤ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پہ اس حابہ میں سے کسی ایک کی بات تو دکھلا دو کہ صحابہ نے یہ بولا ہو کہ اس حال سواب جائز ہے آپ کیا مردہ سکتی ہیں لیکن اس کا جواب دے سکتے نہیں ہو پچھلے دنوں میں دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ تارک جمیل صاحب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس پر بہت سارے ان کے جو اپنے دیوبند کے علماء ہیں انہوں نے ان کو تانو تشنی کا نشانہ بنایا ترہ ترہ کی باتیں کی کہ دیکھو تم بیدتی ہو گئے تم نے یہ کیا نجائز کیا کہ تم نے صحابہ کی محفظ رکھ دی ختم شریف کی محفظ رکھ دی قرآن پاک کی محفظ رکھ دی تم نے دعا کرا دی تم نے یہ کیا وہ کیا بہت زیادہ اس پر فتوے دیوبندیوں علماء کی طرف سے آئے تو میں یہاں پر صرف ایک انہی دیوبندیوں کے مولانا ہے بندیالوی صاحب کے نام سے کوئی پکارتے ہیں تو وہ بڑے جوش اور جوبن کے ساتھ شاترانہ انداز میں وہ لوگوں کو اپنی اقلی باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا جو اتراز ہے نبی کی بیٹیاں انتقال کر گئی بیٹے انتقال کر گئے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ شہید ہوئے کسی دنیا کے بندے کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہو یعنی سالے ثواب کیا ہو تو میں تمہاری بات کا تمہارے انداز میں جواب دوں گا لو سنو جواب نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں انتقال کر گئیں حضور پاک علیہ السلام کے بیٹے انتقال کر گئے حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ شہید ہوئے اللہ کی قسم ہے حضور پاک علیہ السلام نے کسی ایک موقع پر بھی صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ سالے ثواب نہ کرنا یہ بیدت ہے یہ تمہاری بات کا جواب ہے اور پھر ایک اور دلیل اس نے بہت بڑی دے دی سبحان اللہ وہ کہتا ہے یہ ثبوت تو ہے کہ کس طرح نہل آیا مردے کو کس طرح کفنایا کس طرح جناب قبر کی طرف لے کر گئے کس طرح قبر کے اندر رکھا کس طرف کھڑے ہو کر جناب مصطفیٰ نے مٹی ڈالی پڑیاں رکھی اور کس طرح وہاں سے واپس لوٹے اور کس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام جوتی جو ہے وہ پہنا کرتے تھے قضائے حاجت فرمایا کرتے تھے کہتا ہے ان سب کا ثبوت موجود ہے لیکن یہ بات موجود سواب علی نہیں ہے وہ ہم کہہ رہی ہے آپ کی بات کا جواب ہم دے رہے ہیں دیکھو آپ ہی کی بات آپ پر جواب ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ثبوت ہے کہ مصطفیٰ نے نہل آیا کفنایا کس طرح قبر میں رکھا میرے آقا نے تھوکنے کے طریقے بتائے یہ بتایا وہ بتایا اس طرح بتایا اس طرح بتایا لیکن حضور پاک علیہ السلام سے اس آلے زواب ثابت ہے کوئی نہیں عوام کہتی ہے سبحان اللہ میں اسی بات کا جواب اس انداز میں دوں گا کہ پاک علیہ السلام نے نجائز کاموں سے منع کیا شراب سے سارے بولو شراب سے حرام سے جھوٹ سے غیبت سے چغلی سے ماں باپ کا حق کھانے سے ماں باپ کی نافرمانی سے معاشرے میں خرابی پھیلانے سے بدمذبوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بدمذبوں کے جنازے میں جانے سے بدمذبوں کے ساتھ کھانے سے منع کیا سابت سے منع کیا حضور علیہ السلام نے لیکن میں بھی چیلنج کر کے کہتا ہوں اوپن دیالوی سابت سے حضور نے منع کیا لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اگر یہ نجائز کام ہوتا تو عیسال سواب سے بھی منع کرتے لیکن حضور نے عیسال سواب سے منع دو جواب اس بات اور پھر اگلی دلیل سبحان اللہ آئے آئے کہتے ہیں کہ حجت الودا کے خطبے میں حضور نے فرمایا کہا اوہ میری امت سبحان اللہ جی میں تمہیں ایک روشن رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں سبحان اللہ سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں پھر میرے نبی نے یہ کام کیوں نہیں بتایا یہ بنجالی صاحب کہتا ہے میرے نبی نے یہ کام کیوں نہیں بتایا یعنی سارے سواب اس کے لئے دعا ختم گئے تمام سبحان اللہ کتنی بڑی دلیل ہے دو سنو اس کے لئے تو یوں بھی ہو سکتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں بنیالی صاحب حجت الودا کے خطبے میں کہا آمینہ کے لالے او میری امت او میری امت کے لگو میں تمہیں ایک روشن رستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں حضور نے ہر چیز کا بتا دیا لیکن حضور پاک علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا اس کا نہیں فرمایا کہ عصال سواب کرنا میت کے لئے جنازے کے بعد دعا کرنا حرام ہے حضور نے یہ کوئی نہیں بتایا تم کہتے ہیں نا حجت الودا کے موقع پر سب کچھ بتا کے جا رہے تھے تو بتاؤ سب کچھ بتایا یہ خود بنیالی نے مانا کہ حضور نے حجت الودا کے موقع پر سب کچھ بتایا لیکن فرمایا حجت الودا کے موقع پر اس کام کا نہیں بتایا تو میں تمہیں کہتا ہوں سب کچھ بتا دیا اگر یہ نجاز ہوتا تو حضور اس کا نہ فرماتے فرماتے لیکن حضور نے نہیں فرمایا مطلب یہ ٹھیک ہے وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ دین میں حجت اللہ کا قرآن ہے پھر حجت میرے نبی کا صحیح فرمان ہے پھر حجت امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے مکلد کے لئے اس کے علاوہ میرا باپ ہو میرا مرشد ہو میرا استاد ہو میرا شیخ ہو میرا کوئی بھی بڑا ہو اس کا کوئی کول بھی حجت نہیں ہے یہ کون کہہ رہے ہیں بنیالی صاحب خود فرمارے ہیں تو ہم بھی آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں حضرت ہم بھی آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں سنو ماری بات ہم کہتے ہیں کہ دین میں حجت اللہ کا قرآن ہے لیکن اس قرآن میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا کہ حسالِ ثواب نہیں کرنا دین میں حجت میرے نبی کا صحیح فرمان ہے نبی کا کوئی صحیح فرمان آپ کو نہیں ملے گا حضور نے حسالِ ثواب سے منع کیا ہو پھر حجت صحابہ کا اجمع ہے بقول بنیالوی کے بنیالوی شعب صحابہ کے اجمع اس بات پر بالکل نہیں ہوا کہ اس حالِ ثواب نجائز ہے پھر حجت امامِ آزم کا قول مقلد کے لیے ہے تو میں بھی کہتا ہوں امامِ آزم صاحب کا بھی کوئی ایسا قول موجود نہیں ہے جس میں فرمایا ہو کہ اس حالِ ثواب حرام اور نجائز ہے اور اگلی بات کہ میرے استاد و میرے شیخ و میرے مرشد وہ ہمارے لئے حجت نہیں ہے تو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ آپ بھی دین کے لئے حجت ہے لہٰذا گاب شعب مارا نہ کریں قرآن سنایا کریں نبی کا فرمان سنایا کریں گاب شعب سے بات نہیں جلتی ہے کہ یہ بھی حجت نہیں وہ بھی حجت نہیں تو ہم اس لئے کہہ رہے ہیں آپ نے خود بولا کہ حجت کچھ بھی نہیں بنیالوی صاحب یہ بابی حجت نہیں ہے یہ گاب شعب اپنے پاس رکھ قرون زمانہ کو حاکم بنانا یعنی یہ کہنا کہ فلان زمانے میں یہ کام نہیں تھا اس لئے یہ کام جو ہے جائز نہیں ہے اس کو بولتے ہیں قرون زمانہ کو حاکم بنانا یہ جہالت ہے بولیے یہ کیا ہے اور اپنی طرف سے شریعت کو گھڑنا ہے حضرات محترم ہمیں تو تائیدار ختم نبوت اور معصومیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتلایا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے جو رب نے حرام کی ہے وہ حرام ہے اور جس کے بارے میں سکوت کیا وہ بھی کر سکتے ہو یہ فرمان اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں اور میں یہ کوئی گاب شپ نہیں ہے پیٹ کی بات نہیں ہے یہ میرے سامنے اس وقت آپ کے موجود ہے جامع ترمزی یہ ترمزی شریف ہے میں اس سے حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں یہ آپ کے سامنے موجود ہے حضرات محترم سنن ابن ماجہ میں ابن ماجہ سے حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں اللہ اکبر یہ سنن ابن ماجہ سہستہ میں اس کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے سنن ابن ماجہ کہ صفحہ نمبر تین سو پچتر ہے مقتبہ رحمانیہ سے ہی چھپی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اس کو حاکم نے ترمزی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سلمان فارسی سے وہ روایت کیا ہے فرمایا کہ یہ فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے تائدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا سلمان فارسی کہتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا جو قرآن میں حلال فرمایا وہ حلال ہے جس کے حرام ہونے کا فرمایا وہ حرام ہے اور فرمایا کہ جس پر سقود فرمایا فرمایا وہ بھی تمہارے لئے جائز ہے وہ بھی تمہیں کر سکتے ہو مصطفیٰ جاندرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ فہوا مما عفا عنہ فرمایا حرام وہ جس کا اللہ نے قرآن میں فرما دیا حرام حلال وہ جس کا رب نے قرآن میں فرما دیا حلال فرمایا جس پر چھپ رہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا وہ بھی تم کام کر سکتے ہو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے یہ تو دین کا حصول ہے اب میں یہ سوال کرتا ہوں بنگیالوی صاحب سے یہ تو بتلاو کہ قرآن میں کہاں اللہ نے فرمایا کہ صالح صاحب کرنا حرام ہے کہاں فرمایا کہ جائز نہیں ہے نبی کا فرمانی دکھا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے انشاءاللہ قیامت کا وقت جواب آ سکتا نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس لئے جائز نہیں ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے بلکہ دلیل تو یہ مصطفیٰ کی حدیث جو ترمیزی بن ماجہ اور حاکم کی میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے فرمایا حلال اور حرام اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور جس پر سکوت ہے فرمایا وہ بھی تم کر سکتے ہو یہ تو ارشاد ہے اگر دے سکتے ہو تو قرآن کی عید نبی کا فرمان پیش کر رومان نہیں ہے تو بس بات ختم اس کا مطلب ہے جس پر سکوت ہے وہ کر سکتے ہو کام ہمارے پاس تو دلیل ہے اور پھر گب شب کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن ہے ہم الحمدللہ اہل سنت والجماع ہیں اور اہل سنت والجماع چونہ سو سال سے جو اقائد و نظریات رکھتی ہیں جس کی ترجمانی امام محمد رضا نے فتح و رجیہ میں بھی کی ہے الحمدللہ اے لازالک وہ ساری قرآن سے ثابت ہے نبی کے فرمان سے ثابت ہے اب آؤ اسی قرآن سے میں تمہارے سامنے پڑھنے لگاؤں رب تعالیٰ نے قرآن پاک کا اور یہ جو ہم عامال کرتے ہیں سال سواب کے اس میں تو قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ حشر اٹھا کے دیکھو فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے پروردگار تو ہماری بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے گزر گئے حالت ایمان میں تو ان کے بھی بخشش فرما دے حدیث پاک میں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں فرما کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے حضرات مہترم آئیت سے یہ ثابت ہوا کہ زندوں کی عبادت یعنی دعا سے مردوں کو مرہومین کو فیدہ پہنچتا ہے یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور یہی تو ہمارا حسال سواب ہے رب تعالیٰ کا قرآن دوسرے مقام سے پڑھو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اور وہ فرشت مسلمانوں کی مغفرت بخشش مانگتے ہیں ثابت ہوا کہ فرشتوں کی عبادت یعنی دعا بخشش کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جو ان کے بعد عیس کرتے ہیں رب ہماری بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر گئے ان کی بھی بخشش فرما یہ جو بات آئی ہے یہ ویسے ایسے ہی نہیں ہے یہ کوئی گف شپ نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے اب کو یہ بولے کہ چلو یہ تو دعا کا حکم ہے تو دعا تو جناب جنازے کے بعد جاہز ہی نہیں ہے اس کے بعد تو میت کے لئے دعا کرنا جاہز نہیں تو یہ بھی ان کے اپنی گف پہ ہے قرآن و عدیس میں اس کا کوئی ذکر آیا اس بات کا کیسے اب دیکھیں میں آپ کے سامنے رب کا قرآن ہی پڑھتا ہوں اللہ نے دوسرے مقام پہ رشاد فرمایا ہے سورہ مومن ہے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اور تمہارا رب فرماتا ہے اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کیا کہ بندو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اب اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ جنازے کے بعد میت کے لئے دعا تو جائز ہی نہیں ہے چہے جائے کہ تیجھے چالیس میں جو ہے وہ دس میں یا سالانہ کی محفلے کرنے ہیں تو اس کو میں اصول فقہ و قائدہ یاد دلانا چاہوں گا جو آپ نے بھی مدرسوں میں پڑا ہوگا المطلق یجری عالی اطلاق ہی کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے اللہ پاک نے دعا کا مطلقا فرمایا کہ تُو مجھ سے دعا مانگ میں تجھے عطا کروں گا رب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ رات کو نہیں مانگنا صبح نہیں مانگنا دن کو نہیں مانگنا اثر کے بعد نہیں مانگنا میت کے جنازے کے بعد نہیں مانگنا نفلوں کے بعد نہیں مانگنا اللہ نے منع تو نہیں کیا المطلق یجری عالی اطلاق ہی یہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے مطلب نماز کے بعد تو بھی تُو دعا کر رب تعالی قبول فرمائے گا رات کو اٹھ کے دعا کر رب قبول فرمائے گا آدھی رات اٹھ کر دعا کر تب بھی رب قبول فرمائے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلان وقت دعا نہیں ہے تو اس کے لئے یا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرنی پڑے گی یا نبی کا کوئی فرمان پیش کرنا پڑے گا لیکن یہ قیامت تا کر سکتے کتاب اٹھا کر دیکھیں انہائیہ مشکات المصابے شرح الصدور جامع الصغیر مسند امام احمد یہ ساری کتاب در اٹھا کر دیکھیں آپ کو اس میں یہ بہترین حدیث پاک ملے گی اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ كَاتَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ فرمائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عامال کا سلسلہ منکتے ہو جاتا ہے فرمائے تین عمل ایسے ہیں کہ وہ منکتے ہوتے ختم اور کٹتے نہیں فرمائے اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے اس میں سے پہلا فرمائے فرمائے کہ صدقہ جاریہ ہے یعنی صدقہ جاریہ جو ہو جاتا ہے وہ بھی سواب اس کا پہنچتا رہتا ہے یا علم نفع نفع دینے والا علم کا سلسلہ ہے فرمائے اس کا سواب بھی پہنچتا رہتا ہے اَوْوَالَدِنْ سَالِحِنْ يَدْعُوْ لَهُ یا نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر جانے والا جو ہے نا اس کی اولاد جب دعا کرتی ہے فرمائے وہ سلسلہ بھی اس کی قبر تک دعا کا وہ عبادت کا انہیں سواب کا سلسلہ جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے وہ منکتے ہوتا نہیں ہے تو جب یہ باتیں ہیں تو اس سے پتا چلا مسلمان کا میت کے لیے مسلمان کا دعا کرنا اس میت کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا رہتا ہے ہمیشہ اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے تبلیغی جماعت کے ایک امیر اور ایک بڑے مبلغ جن کو تارک جمیل کہتے ہیں میں تارک جمیل صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کے اپنے بندوں نے کتنے فتوے لگا دی آپ نے دیکھ لیا آپ مزارات پہ بھی گئے تب بھی فتوے آپ نے دعائیں کی مہیت کے لیے تب بھی فتوے آپ نے ختم کی محفل کی تب بھی فتوے تو کیوں نہیں یہ در آ جاتے آپ ہے جی تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تارک جمیل صاحب زندگی کا اختتام ہے آجائیے مسلک رضا میں آجائیے اہل سنت والجماع میں آجائیے وہ مسلک اور وہ عقیدہ جو صحابہ اکرام علی مردوان کے دور سے آج تک چلتا رہا ہے اور مسلم ہے بالکل روز روشن کی طرح آجائیے ان آپ کے لوگوں کے پاس ہماری بات کا کوئی جواب انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہو سکتا منکرین سالح ثواب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اب زد اور ہٹ درمی کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان